کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی دوسرے اپنے دوست کو تھوڑا سا چھیڑ رہے تھے ٹیز کر رہے تھے ان کی شرم و حیاء پہ موڈسٹی پہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں سے جب گزر ہوا کہ اس کو ایسے مت کہو فور موڈسٹی اس پارٹ آف ایت یعنی تم لوگ اسے کیوں چھیڑ رہے ہو ہوتا ہے نا دوست اپس میں چھیڑتے ہیں بڑا شائع ہے بڑا شائع ہے شائع ہے یہ موڈسٹی جو ہے پارٹ آف ایت ہے اچھی بات ہے شائع ہونا تو سمیلرلی یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی لڑکی صحیح سے جواب نہیں دے رہی فرانک نہیں ہو رہی اپنے آپ کو وہ اس طرح کیری کر رہی ہے ایک ڈگنیفائی ڈگنیفائیڈ پوزیشن میں ڈگنیفائیڈ چال میں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں کانفیڈنس نہیں ہے یا وہ سخت ہے نہیں وہ بھی قرآن کا جو حکم ہے سورہ عذاب کا کہ جب تم اپوزیٹ جنڈر سے بات کریں پروفٹ کی وائبز کو حکم ہے کہ جب آپ بات کریں تو اپنی آواز کو بالکل بھی سوفٹ نہ بنایں بلکہ ایک ڈگنیفائیڈ ٹون میں بات کریں تاکہ وہ جس کے دل میں کوئی بیماری ہے یا کچھ بلی نیت ہے اس کو یہ نہ لگے بات کر کے اپوزیٹ جنڈر سے کہ میرے پاس ایک چانس ہے to get more free پوائنٹ اس کہ آپ کو ایسے کیری کرنا ہے اپنے آپ کو کہ آپ رسپیکٹ بھی کریں اپوزیٹ جنڈر کی ساتھ میں آپ انہیں یہ بھی میسیج دیں کہ فرینکنس جو ہے وہ مناسب نہیں ہے دونوں جنڈرز کے دل میں بلکل بھی مناسب نہیں ہے ایک ایسی سٹیج آتی ہے عمر کی ظاہر ہے کہ جب وہ لوگ مچھور ہو جاتے ہیں لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے تب بھی even اسلام کے یہی حکمات لگو کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتا ہے کہ مرد اور عورت اٹریکشن آپس میں ہوتی ہیں